موسیقی تحریک انصاف کو کسی طرح کمزور کیا جائے سٹرونگ گورنمنٹ چاہیے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے یہ جو ریلو کٹے آئے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے یہ نہیں کر سکتے پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے لیے پولیٹیکل انجرننگ جاری سیاست کے ریلو کٹے ملکوں کو مسائل کی دلدل سے نہیں نکال سکتے پاکستان فیصلہ کن موڈ پر پہنچ گیا فوری صاف اور شفاف الیکشن ہی بہرانوں سے نجات کا واحد راستہ ہم بیلٹ باکس کے ذریعے خاموش انقلاب چاہتے ہیں مستاقم حکومت بنے گی تو ہی دنیا اعتبار کرے گی تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں آئی تو مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ آئے گی عمران خان کا کراچی میں خواتین کنونشن سے ویڈیو لنک خطاب کلائمیٹ ریزیلینج پاکستان کانفرنس کل جنیوہ میں شیڈیول وزیر آسم شہباز شریف وزیر خالجہ بلاول بھٹو وزیر خزانہ اسحادڈار اور دیگر کے ساتھ روانہ سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ بھی مشترکہ میز بان ہوں گے سلاب زدگان کی بحالی کے لیے فور آر ایف فریم ورک تیار شہباز شریف کی نواز شریف اور مریم نواز سے بھی ملاقات متوقع آئی ایم ایف حکام اور پاکستانی وفت کی ملاقات کل جنیوہ میں ہوگی مولک کو درپیش معاشی مشکلات اور آئندہ کے لائے عابل پر تبادلہ خیال ہوگا مانیٹری فنڈ کے وفت کی وزیر خزانہ اسحادڈار کے ساتھ میٹنگ بھی متوقع آٹے کا بہران سب پریشان مشکل وقت میں ناجائز منافع خور سرگر ہر شہر میں مرضی کرے لاہور میں چکی کا آٹا ایک سو ساٹھ روپے کلو تک پہنچ گیا پشاور میں بیس کلو گرام کا تھیلہ تین ہزار دو سو روپے میں فروغ سرکاری نرخوں پر حصول کے لیے لمبی کتاریں شہری خوار آٹے کے بہران سے نمرنے کے لیے بڑا فیصلہ پنجاب میں فلور ملز کے لیے گندم کا یومیا کوٹا دو گناہ کر دیا گیا وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے زیر صدارت اجلاس صوبے بھر میں ہر روز دس کلو گرام آٹے کے اٹھارہ لاکھ چالیس ہزار تھیلوں کی سرکاری ریڈ پر فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت جس نہج پہ ہم آ چکے ہیں ایل سیز کھل نہیں رہی ہیں آپ سب کو پتا ہے آئی ایم ایف اب بہت زیادہ سخت شرائط ہمیں منوانے کا کہے گا اور ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ ہم ان شرائط کو مانیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اب معیشت بہت بگڑ چکی ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں جون سے پہلے ایک نئی منتخب حکومت موجود ہو توانائی بہران ایل سیز نہ کھلنے سے بڑا نقصان تیس سے چالیس فیصد ملک کی انڈسٹری بند ایم ڈی آئی ایم ایف نے وزیراعظم کو ٹیلی فون کی تردید کر دی حکومت مسلسل جھوٹ بولنے میں مصروف مانیٹری فنڈ کی سخت شرائط ماننے کے سوا کوئی آپشن ہی نہیں ہماد اظہر کی میڈیا ٹاک دو ہزار تئیس الیکشن کا سال ہے آج سے چند ماہ کے بعد وزیراعظم پاکستان عمران خان ہوں گے اس دفعہ سندھ کے صوبے میں حکومت تحریک انصاف بنائے گی بلے کے خوف سے ساتھ انہوں نے ملنا شروع کر دیا ہے سفر جمع سفر جمع سفر سفر ہی رہتا ہے ووٹ شہر کے اندر بلے کا ہے ووٹ شہر کے اندر عمران خان کا ہے اس کے علاوہ کسی کا ووٹ نہیں ہے تو یہ لوگ مل جائیں ساتھ تو اچھا ہے تین تین کا الگ شکار کرنے کے بجائے ایک ساتھ ہی شکار کریں گے بند کمروں میں فیصلوں کا وقت گزر چکا دو ہزار تئیس الیکشن کا سال ہے عمران خان جل دوبارہ وزیراعظم ہوں کے بلے کے ڈر سے ایک ہونے والوں کا ایک ساتھ شکار کریں گے اس بار سندھ میں بھی پہلی کے انصاف ہی حکومت بنائے کی اسد عمر کا دعویٰ آٹھ جولائی کو خبردار کیا تھا کہ نومبر دسمبر میں آٹھے کا بہران کا سامنا ہوگا حکومت صرف عمران خان کا سیاسی قد کم کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف رہی اب یہ معاملہ بھی ہاتھ سے نکل رہا ہے فوا چودری کی تنقیت آٹھے کے بعد چینی گھی اور دیگر اشیاء بھی پہن سے دور عوام فاکوں پر مجبور راشن کی خریداری جیب پر انتہائی بھاری دالوں سبزیوں پھلوں اور انڈوں کے دام آسمان پر پہنچ گئے شہری پریشان دو وقت کی روٹی کو ترستے لوگوں کی دوہائی مہنگائی کی دوہائی پی ٹی آئے پھر سڑکوں پر آ گئی لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، خانوال اور مردان میں رینیاں کارکنوں کی بھرپور شرکت آئی ایم ایف سمیت کوئی بھی مالیاتی ادارہ وفاق حکومت پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں صاف اور شفاف الیکشن ہی تمام مسائل کا واحد حل ہیں سینئر صبائی وزیر اسلام اقبال کا لاہور میخ خطاب ڈالر کو پھر پر لگ گئے اور آپ کی کامیاب پالیسی کی وجہ سے آپ کے کیسز تو ختم ہو گئے لیکن پاکستان کی کرنسی کاغس کا ٹکڑا بن گیا آپ لوگ ہیں خزانہ ان لوگوں نے لوٹا توشہ خانہ ان لوگوں نے لوٹا اور کہتے ہیں کہ قوم مزید بوچ کے لیے تیار ہو جائے ڈالر کو پر لگ گئے ملکی کرنسی صرف کاغس کا ٹکڑا بن چکی ہے ایک وزیر کہتا ہے چکن نہ کھاؤ دوسرا کہتا ہے چائے کی ایک پیالے استعمال کرو حکمرانوں نے ملک تباہ کر دیا اب کہتے ہیں مزید بوچ کے لیے تیار ہو جاؤ سراج الحق کی گھرش پر بدیاتی الیکشن کی تیاریاں جماعت اسلامی کا کراچی میں پاور شو جینا گراؤن میں جلسہ رہنماؤں کے خطاب مخالفین پر کھل کر تنقید بدیاتی ہلکہ بنیوں پر ایم کیو ایم کا نو جنوری کو شیڈول احتجاز بوکھر اب گیارہ جنوری کو عبامی طاقت دکھائی جائے گی متحدہ کراچی میں صوبائی الیکشن کمیشن کے آفیس کے باہر مظاہرہ کرے گی وفد آج فاروق ستار کو شرکت کی دعوت دینے ان کے گھر جائے گا مسائل کے امبار میں کراچی والے بلدیاتی الیکشن کے لیے تیار دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ پندران جنوری کو شیڈول چوراسی لاکھ سینٹیس ہزار پانسو بیس ووٹرز حق کے رائے دہی استعمال کریں گے ہر بار خواب دکھا کر ووٹ لینے والے مشکلات سے کپ نکالیں گے شہریوں کا سوار جنگل ہے یا شہر ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ جنگل بھی اچھے ہو گیا یہاں شہر سے بس ان لوگوں کا زور آتا ہے اس ٹیم جب ووٹنگ کا ٹائم آتا ہے اس میں ابھی اس لائن میں پانی دے گو خدا کی قسم گڑر کا پانی آتا ہے یہ پرانے چہرے جائے دیکھ 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 کہ ہمارا دل بھی بھر گیا اور تواہ برباد ہو گئے ان کی کمتوں میں تو ہم لوگ سردی کی لہجاری پہاڑوں پر وقفے وقفے سے برف پاری شگر میں سفید چادر بچ گئی وادی نیلم میں بھی موٹیوں کے برسات ملک کوحسار میں سیاہوں کے دیرے حسین نظاروں سے لطفندور کردو میں پارا منفی تیرہ ستور میں منفی نو ہونزہ میں منفی آٹھ تک گر گیا پارا چنار میں درجہ حرارت منفی چھے اور کالام میں منفی پانچ ریکارڈ فلرڈ ریلیف جی پریلی صاحبزادہ سلطان کے نام ایک سوچھے کلومیٹر فاصلہ ایک گھنٹہ آٹھ منٹ اور پینتیس سیکنڈز میں تیہ کر کے میدان مار لیا شہراس قریشی دوسرے نمبر پر سٹاک کیٹرگری میں نوید واسطی کی پہلی پوزیشن موسیقی موسیقی